حدیث نمبر دو سو سٹھ سٹھ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس دو آدمی آئے جو ایک زمین کے سلسلہ میں جھگڑ رہے تھے ان میں سے ایک نے عرص کیا یا رسول اللہ اس نے دور جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کیا اور وہ عمرہ القیس بن عابس القندی تھا اور اس کے مدد مقابل ربی بن عبدان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس گواہ ہیں اس نے عرض کیا میرا کوئی گواہ نہیں آپ نے فرمایا پھر اس کو قسم دی جائے گی اس نے کہا اسی طرح تو وہ اس زمین کو لے لے گا آپ نے فرمایا تمہارے لئے صرف یہی ہے راوی فرماتے ہیں جب وہ شخص قسم اٹھانے کے لئے کھڑا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زیادتی کرتے ہوئے کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غزبناک ہوگا